تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اقراء القرآن فَإِنَّهُ مُيَاتِ يَوْمَ الْقِيَامَتِ شَفِيَ الْيَسْحَابِ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن پڑھا کرو کیونکہ قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والے کا سفارشی ہوگا فَعَوْزُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّزِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ رَبِّ شْرَحْلِ صَدْرِ وَيَسْرِ لِي أَمْرِ وَحَلُّ الْأُخْلَةَ مِلْ لِسَانِ اَفْقَهُ قَالِ رَبِّ يَسْرْ وَلَا تُوَسْرْ وَتَمَّمْ مِلْخَيْرَ آمِنِ اَرَبِّ الْعَالَمِنِ اوکے دس ایز آنے در اپیسوٹ آف ایربک گرامر اینڈ دس لیکچر بھی بھی ڈسکس سم مورڈ انفورمیشن آباؤوٹ ایربک گرامر بیسکس اوکے یہ اپنے پڑھ لیا تھا زید کی دونوں کتابیں پچھلے لیکچرز کو تو کتاب سمپل سے اگر اپنے اس کو مزاف لے کے جائیں کتاب آنی زیادہ دیکھتے ہیں اگر یہ مزاف ہوگا کتاب آنی کیونکہ دو کتاب ہیں دو کتابوں کے لیے بانی آنی سانڈ آتا تھا تو اب اس کو اپن مزاف مرقبے مرقبے پڑھ رہے ہیں مزاف اور مزاف علیہ والا پڑھ رہے ہیں مزاف کی دو کنڈیشن تھی ایک علیہ والا پڑھ رہے ہیں اور تنبین جو تھی نون سانڈ ساکن جو رہتا تھا اس کو اپنے ڈروپ کر دیتے تھے تو جو مزاف کتاب بانی ہے پہلے تھی نون علیہ والا پڑھ رہے ہیں اور جو نون جو ہے اس کو ڈروپ کر دے تو کتاب آ اور زیادہ دن کا زیادہ دن تو کتاب جید کی دونوں کتاب ہیں اب آکر سینٹنس یہ آتا ہے لیکچر میں آپ نے یہ بتایا ہے اس کی یہ سینٹس آتا ہے تو آپ کو ایک چارٹ بتایا تھا میں نے یاد وہ آپ کو ٹھیک تو اس کے لیے ہو کا ساؤنڈ یوز کرتے تھے پھلو اس کی دونوں کتاب ہیں تو سیمپل سا ہے اب اس کی کتاب دونوں کتاب ہیں تو کتاب آ ٹھیک دونوں کے لیے کتاب آ اور اس کی کے لیے ہو لگایا اب کنفیوزنگ یہ ہوتی ہے کبھی کبھی آپ ہو ایسے دیکھو گے الٹا پیس دیکھتا ہے زبر اور کبھی دیکھتا ہے کھڑی زیر سوری کھڑا زبر اوکے سو یہ کب کیسا کیا تھا تو اس کو ڈسکس کرنے کے لیے میں نے ایک چارٹ بنایا ہے تو اس کو دیکھتے ہیں this is a چارٹ of کنفیوزنگ چارٹ فیکنس ہے but I try to you know کہ آپ کو سمپل سمجھ میں آ جائے سمپل سا ہے جب بھی کوئی بھی سینٹنس یسے رفا ہے رفا کا ساؤنڈ کیا ہوتا ہے ہوتا ہے ان جو ہوتی نسب اور جو ہوتی ازر ان 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 ٹھیک سمپل سن جب بی ون بی ٹو بی ٹری کی فارمز تھیں اب دیکھئے جیسے ہو آئے گا کب آئے گا ہو جب کوئی بھی سینٹنس میں یا کوئی بھی پرٹیکلر برڈ میں لاشٹ میں ہو آ رہا ہوں مطلعہ رفا کا ہو اس سے پہلے کیا ہو رہا ہو زبر آ رہا ہو یا پیس آ رہا ہو مجھے سمپل سا لکھتے تھے کتابہ کتابہ پڑھ لیتے ہیں ہمیں کتابو جیسے کتابہ کتابو کتابہ کتابی ٹھیک سمپل تین تین ہیں جیسے رفا نسب اور جر کیا ہوگی کتاب بی ٹھیک لکھی نہیں ہے میں نے سمجھ لینا تو جیسے اب رفا والا ہے ٹھیک بی ون والا تو کتاب بو یعنی آ گیا نا اب اس میں کیوں آیا الٹا پیس کیوں آیا دیکھو بو ہو تنہا پہ الٹا پیس آگے نا ٹھیک دوسری اگزام پر دیکھ لیجئے الیف آنے چاہیے زبر ٹھیک یہ آگے زبر ٹھیک ہے سوری پیس والا یہ تھا پیس والا یہ تھا زبر آ جائے ہو کے پہلے تو زبر آ گیا تو یہ بھی ہو ہو گیا یہاں پہ ہو کو ایسے نہیں کرا اپنے ہو کو کیسا کر دیا الٹا پیس ایسا کیونکہ زبر پہلے تھا اس کے کی پیس ہو رفا مہی ہو اور پیچھے زیر ہونے چاہیے ٹھیک ہے اس کے پیچھے والے برٹوکلر برڈ پہ زیر ہونا چاہیے تو کتاب بی یہ حالت زرب آگے ٹھیک ہے اب زیر آ گیا نا تو اس میں کھڑی زیر آئی گی ٹھیک ہے اپن یہ نہیں لکھ دیں گے اپن لکھیں گے زیر کتاب بی اس کی کتاب اس کا بھی وہی ہے اس کی کتاب اس کی کتاب اور اس کی کتاب مجھے بی ثری فارم ہے بس ٹھیک سینس سب کے وہی ہیں لیکن کیونکہ اپن کو وہ دیکھنا ہے نا کہ حالتیں چینجز ہو رہی ہیں ٹھیک تیسرا کیا ہے جب زیر کب آئے گی زیر تب آئے گی جب ہوں ہو اور اس کے پہلے ساکن ہو یا ہو اور یا پہ ساکن ہو یہ کیا بھلا یا کیلئے بات کر رہا ہے پرٹیکلر یا کیلئے بات کر رہا یا ہو اور یا پہ ساکن ہو تو ہی زیر آئے گی ہی آئے گی ٹھیک جیسے اگزامپل فی ہی you know فی is a particular proposition which is mean is in ٹھیک تو اس میں اس میں مطلب اس کی میننگ کیا ہے اس میں فی ہی اس میں ٹھیک اب ہے ہو پیس ہو ہے پیس ہو کیا بھائے گا کیا ہوگا یا تو کوئی بھی ساکن ورڈ آجائے کوئی بھی a to z ٹھیک یا الیف آجائے ٹھیک یا کوئی بھی حرف وہی چیز ہے ٹھیک تو اس کو بھی میٹار دیتے ہیں کے بعد تو اس کی کنفوز نہ ہو کوئی بھی ساکن ورڈ آجائے کوئی بھی ٹھیک یا کو چھوڑ کے یا کے لیے بتا دیا یہ ہوگی ہو کے لیے جیسے آگے گا کوئی بھی ساکن ورڈ آجائے اور الیف آجائے جیسے آگیا جیسے آگیا کوئی بھی نون آگیا نون پہ ساکن آگیا تو اب یہاں پہ ہو آیا ان ہو ٹھیک رجی اللہ تعالیٰ ان ہو اپنی پڑھتے تھے ٹھیک تو جسی سا تھی اور آگے دیکھتے ہیں اپن سیمپل سا ریوزن کے لیے آپ اس کا سکرن شورڈ بھی کھیس سکتے ہیں ہو کب آئے گا جب الٹا پیس ہو کب آئے گا جب ہو ہو مطلب رفا میں ہو میں ساری باتیں رفا میں کر رہا ہوں ٹھیک ہے رفا 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 مطلب بیون 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 کیا ہوگا ہو ہو اور اس سے پہلے کوئی حرف میں زور ہو یا یہ ہو یا پھر پیس ہو دوسری چیز ہی کھڑی زیر ہی کب آئے گا جب زیر ہو مطلب ہو ہو رفا میں ہو اور زیر ہو اس کے پہلے والے ورڈ پر ٹھیک پہلے والے لیٹر پر ساری یا ساکن ہو یہ پرٹکولر یا کی ہی بات کرنے کیولی یا ساکن ہو تب ہی آئے گا ٹھیک ہے رفا میں یہ جے بھی اور ہوں کب آئے گا جو سمپل ہو ہے ہوں پہ ہیپیس ہو تو کیا ہوگا ساکن ہو یا تو کوئی بھی پرٹکولر نون بے تے کچھ بھی ہو ساکن ہو دوسرا یا پھر اس پہ الیف ہو ٹھیک ہے سو آپ اسکرنشوٹ اگر سمپل ہوتی کیا ہونے چاہیے تھا ابن ابن اور ابن لیکن جب مضاف کے طرح آئیں گے یوز ہوں گی تو اس کو اپن ابو پھولیں گے ابو ٹھیک ہے ابن نہیں پڑھیں گے کیا بولیں گے ابو اس کو بولیں گے اوہ بی ٹو کو اور بی ٹر کو بولیں گے ابی ٹھیک اسی طرح اکھون ہوتا ہے بھائی اس کی ہوتی اکھون اکھن اکھن لیکن کیونکہ جب مضاف بن کیا آئے گا تو اکھو ہوگا اکھا ہوگا اور اکھی ہوگا میں اس لئے بتا رہا ہوں کہ ابھی میں آپ کو کچھ ٹرانسلیشن بتاؤں گا تو اس میں یہ یوز ہوں گے ٹھیک یہ ہوگا ہمو ہما ہمی سسور کو کہتا ہے فادر ان لاؤ فم ہوتا ہے ماؤت مو ٹھیک اس کے لئے ہوتا ہے فو فا فی نیکسٹ ہے زو زو مطلب بالا بالا مطلب نہیں کرنے والا جو بھی بالا سینس جس میں آئے تو بالا اس کے لئے کیا ہوگا زو ٹھیک زا اور زی اکی تو اپنے کچھ سینٹنس دیکھ لیتے ہیں اکی جیسے سینٹنسز ہیں زید کا بھائی بھائی کے لئے بھی آپ کو بتایا تھا میں نے بھائی کے لئے کیا ہوتا ہے بھائی کے لئے ہوتا ہے اخن لیکن کیونکہ مضافلوں کے آئے گا تو یہاں پہ لگیں گے اور رفا والا ہے تو اکھو ٹھیک تو کیا آئے گا اکھو زیدن اپن کہتے ہیں اس کا بھائی اب آپ کو سمجھ جا گیا ہاں آنا ہے اس کے لئے کیلئے اپنا ہاں پچھلا چارٹ دیکھئے تو پچھلے چارٹ پر سمجھ میں آئے گا میں نہ سمجھ آئیتا اوکے میں ہی دکھا دیتا ہوں جیسے اس کے لئے کیا تھا ہس کے لئے کیا تھا ہوں کنفرم ٹھیک اب دیکھ لیتا ہوں ہاں اس کا بھائی اس کا کیا ہے ہوں میل ہے اور وہ ٹھیک تو ہوں اب کون سوال آئے گا یہ والا آئے گا یا یہ والا آئے گا یہ کنفیزی ہوتی ہے پیس والا آئے گا یا الٹا پیس آئے گا تو اس کے لئے ہم نے آپ کو ایکزامپل دیتا ہم آئی ہو آپ نے اسکرنشورٹ لے دیا ہوگا تو ہوں اپنا دیکھ لیں گے ہوں کے پہلے کیا آنے چاہیے ساکن یا کوئی الیف ملکہ الیف یا ساکن کے ساتھ کوئی حرف ٹک یا ساکن نہیں حرف تو یہ ہو جائے گا ہوں مطلب رفاہ میں ہونے چاہیے اس سے اس میں کنفیز نہ ہوئی ہے یہ والے ہوں اور یہ والے ہوں میں کنفیز نہ ہوئی ہے یہ رفاہ کے لئے ریپرزینٹ کر رہا ہے لیکن یہ کر رہا ہے فائنل ڈیسیزن اس کا کیا ہوگا کیا ہونے چاہیے ہوں سے پہلے رفاہ سے پہلے کیا ہونے چاہیے ساکن اور یا الیف ہونے چاہیے تو تب ہی آتا ہے تو اب یہاں پہ دیکھ لی جائے چاروں کنڈیشن چیک کر لی جائے کیا کیا ہے اس میں تو یہاں پہ کیول فورت کنڈیشن ہی فالو ہو رہی ہے کونسی والی کی دیکھئی ہے ساکن آگیا تھا جس ساکن تو یہاں پہ آئے گا ہوں ٹھیک ہے اکھو ہوں اس کا بھائی ٹھیک اب زید کا باپ اب آپ کے لیے کیا بات آئے تھا ابون ہوتا ہے لیکن کیونکہ مضاف ہو گیا ریل فلام اور نہیں ہے اس میں اور تنبین میں نہیں ہے تو کیا پڑھیں گے اس کو ابو ٹھیک زید دن اب اس کا باپ یہاں بھی وہی چیز ہے جو یہاں پہ تھی ٹھیک ہے تو یہاں بھی سمپل سا سمپل پیس آ جائے گا ٹھیک ہے اب دیکھتے ہیں اس کی بی 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 بیو کیا ہوتے ہیں ایر بک میں شہی بات ٹھیک سہی بات تن بولتے ہیں سہی بات تن بولتے ہیں اب دیکھتے ہیں اس میں کون سا والا ہوا آئے گا یہ والا ہوا آئے گا یا کھپولٹا پیس والا ہوا آئے گا اب دیکھتے ہیں اس کے پیشے رفا میں کیا ہونے چاہیے یا تو ہو سے پہلے یہ دیکھنا ہے تو ہے نا یہ رفا وہاں پہ وہ اس چیچ کو پریزنٹ کر رہا ہے پیس کے پہلے کیا ہونے چاہیے ہو سے پہلے کیا ہونے چاہیے یہاں پہ کیا ہے یہاں پہ زور ہے تو کونسی کنڈیشن فالو ہو رہی ہے یہ والی دیکھئے ہوا سے پہلے زفا سے پہلے کیا آ رہا ہے زور تو کیا ریزلٹنٹ کیا ہے اس کا کہ الٹا پہ ہو آئے گا تو یہاں بھی آپ سیمپل سا ہو لگا دیجئے اس کے بیٹے اس کے بیٹے کیلئے کیا بتایا تھا ہم نے بنو بیٹوں کو بنو بولتے ہیں اب یہاں پہ جو اس کے بیٹے سے مراد ہے اس کا بیٹا تو یہاں پہ آپ کا سیمپل سا کیا ہے وہی فرسٹ والی کنڈیشن تو سیمپل سا ہوا جائے گا سو ایسے many types of example are there and I hope آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا سو تھوڑا دیکھتے ہیں اوکے سو فنش کرتے ہیں سبحانہ کاللہم بابی حمدی اشہدو اللہ 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 انتہ آستغفر کا بتو گئے لے کا